موڈی دے لانت 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 بھائی کیا نام ہے میرا نام عزیر ہے عزیر بھائی آج کشمیر ڈے ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا ہے صبح صبح اٹھ کے موہ تو ہے نا عشتہ کیا پیر کیا موڈی کو گالیاں نہیں ہے موڈی کو کیا کہنا چاہو گے جو ان کو ظلم کرتا رہا تھا وہ تو کتا ہے وہ ماری جائے تو بہتر ہے موڈی سر موڈی کے پیغام کوئی نہیں ہے اس کی چھترول ہی ہوگی تو وہ کام ٹھیک ہوگا اب یہ تحریک مضمت نہیں ان کی منمت کا ٹائم ہے بھائی آج کشمیر ڈے ہے تو آپ کشمیری بھائیوں کو سب سے پہلے کیا پیغام دل سے دینا چاہو گے ان کے لیے دعا کر رہے ہو آپ کے ازاد ہو جائے ازاد ہو جائے انشاءاللہ دعا دو کریں گے بھائی موڈی کو کیا کہنا چاہو گے جو ان کو ظلم کرتا رہتا ہے وہ تو کتا ہے وہ ماری جائے تو بہتر ہے اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے گولی مار دیں گے وہ ہندو ہے مسلمان ہے دیکھو نا کیسی جاہل والی حرکتیں کر رہے ہیں وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہیں اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے جان سے ہی مار دیں گے ہندو ہے کافر ہے وہ سالہ کیا روز ظلم کرتا ہے تو پھر آپ سوچ جو کہ یہ غلط کر رہا ہے ہندو بلکل دی غلطی کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے نمازی پریزی ہیں پاہنے وقت نماز پڑھتے ہیں ادھر دعا کرتے ہیں تو ظلم کرتا ہے کافر ہے ادھر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے ادھر مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہا اگر انہوں نے مہا پڑھتے ہیں جا گے تو مہا کے وہ مہا کے مجین میں کرتا ہے یہ آل کرتا ہوں کرفیو لگا ہے مسلمانوں پر انہوں نے کرفیو لگا ہے کہ وہ ہندو ہے نا ان کو کیا پتا ہے مسلمان آپ سوچتے ہوگے کشمیر ازاد ہو جائے گا جی سوچتے ہیں انشاءاللہ ہوئے گا ہمارے بس میں جو ہوگا ہم وہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے لئے کوئی حکم ہو تو ہم کریں گے ہمیں اب ہماری حکمران بھی نہیں ٹھیک کچھ کبھی کوئی آ رہا ہے ہر پندہ میں گائی پہ میں گائی کر رہا ہے کوئی اس طرف جائے نہیں رہا کہ کشمیر کی طرف بھی جائے ان کی طرف بھی کورا دھیان دے کہ یہ ہمارے پاکستان کیا گا رہی ہے وام کیا گا رہی ہے آج کشمیر دے ہے تو صبح ہم نے کشمیریوں کے لئے دعا کی انشاءاللہ صبح بھی کیا اب بھی کریں گے اب بھی ہم جائیں گے جہاں بھی جلسہ آگا میں اگر ہمارے لائے کوئی ہوگا ہم کریں گے جو ہمارے لائے کوئی ہوگا وہ ہم کریں گے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار کشمیر زندہ بار مودی 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 اسلام علیکم بحاج کیم اسلام سر کیا نام آپ محمد اجاز سر اس کی فیلنگ کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ یہ اظہار کرنا ہے کہ ہم لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں پاکستان کا ہر بندہ ہر شہری کشمیریوں کی ازادی کے لئے کوشش کر رہا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ازادی کیوں کون رکاوٹ ہے ازادی میں سب سے بڑی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ تو انڈیا کی جو معاملاتیں وہی ہیں یہ کر رہے ہیں مودی سرکار کر رہی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ جتنی کوشش کر سکتے کریں گے انشاءاللہ مودی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سر مودی کے پیغام کوئی نہیں ہے اس کی چھترول ہی ہوگی تو وہ کام ٹھیک ہوگا اب یہ تحریک مضمت نہیں ان کی منمت کا ٹائم ہے انشاءاللہ اور وہ کریں گے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے آپ سوچیں کہ کشمیری جو لیول کشمیریوں کے صبر کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے بہت انہوں نے صبر کر لیا اور انشاءاللہ وقت قریب ہے بس یہ تھوڑا سا انتظار اس لیے ہے کہ ہمارے حکمانان جون سے نہ وہ ہوشکن آخون لے لیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ جن کی برحمت کرتے ہیں تمام پارٹیوں کو مل کے ایک ہو کے تو اس ایشو پر کام کرنا چاہیے نہیں یہ تو سب سے پہلے نا اس مسئلے کے اوپر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے ایک پوائنٹ ہے کشمیر کی ازادی اور ساری پارٹیوں کو ساری پارٹی یعنی مذہبی سیاسی سماجی جتنی بھی پارٹی سب کو ایک سوچ رکھنی چاہیے پھر ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں ایون کہ آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں جو انسان ہے انسانیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے سب کو اس مسئلے کو حل کے لیے سر ازادی جونسی وہ سب کا بنیادی حق کیا ہے اور اس مسئلے کے لیے تو کوئی اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے دنیا میں کہیں بھی اب چل جائے ہر شخص سے کہتا مجھے ازادی چاہیے آج جو یہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اس سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کیا پیئے سر ایفیکٹ صرف یہ فیلنگ ہے کہ جو کشمیری بھائی ہمارے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں ان کو یہ چیز کا احساس ہو کہ ہر پاکستانی شہری ان کے ساتھ ہے ان کے دکھ سکھ میں ہر موقع پر ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ سر جی دل سے اینڈ پینا دول اینے صرف مودی کے لیے سر میں نے تو ان سے پہلے ہی کہا کہ اب دل سے یہی ہے خدا کی قسم کہ اس کی منمت کرنی ہے اور انشاءاللہ تلک کریں گے وہ وقت دون نہیں ہے شکریہ بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ازہر ہے ازہر بھائی آج کشمیر ڈے ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا ہے اس نے کشمیر ہمارے سے لے لیا ہے تو وہ مارا اس دادا پہلے پاکستان کا تو اس پر جنگ ہوئی یہ کہا ہے وہ جنگ میں اس نے قبضہ کر لیا اس پر اس کے بعد ہم لوگ خات ہوتے رہ گے اور وہ اترے کھانا کھارے بیٹھ کر رہا ہم سے اور ہمارے کشمیری بھائی پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تو انہیں بڑا گلت کی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی انشاءاللہ کچھ بڑا کریں گے انشاءاللہ ضرور اللہ میں ہم بھی ان سے پاپس حاصل کریں گے اپنا ملک اور اپنا ملک پورا بنائیں گے پاکستان کشمیر ملکہ صحیح اور موڈی کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانے دوں گا موڈی نے بڑا گدہ کام کیا ہے اور وہ شکر سے منوس ہے ایسے اور مجھے وہ ذرا پسان نہیں ہے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم سر کی نام ہے محمد رمضان رمضان بھائی آج کشمیر دے گئے تو اسی کی پیغام دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کشمیر زندہ آباد کشمیر زندہ آباد کشمیری دی خاطر مرنو تیار ہے ہم لوگ اور یہ ٹھیک ہے ہم ساوے رکشہ ڈرائیور یونیو ساری ان کے ساتھ ہیں کب ادا دوگا کشمیر انشاءاللہ جو تو ہم لوگ ہیں ہمارے لوگ میں اتفاق ہوئے گا پھر ہم لوگ ازاد ہوئیں گے موڈی کیوں زلم کرتا ہے وہ زلم کرتا ہے ہم لوگ نے ان کا دل کا پیت دی ہم لوگوں نے موڈی کو کیا کہنا چاہیں گے کہنا کیا چاہیں انہوں نے معافی دے دے کی ظلم کرنا ہے بینا دے نال ہی سمجھے مسلمان تھا جذبہ پڑھائی پچھا ہے نہ خورو ہی سمجھے مسلمان یعنی کہ کوم گئے تھے فید کی مسلمان دماغ کوم گیا دماغ کوم گیا تھے مسلمان ہوگی وہ جو مرضی کر لیا کشمیری بھائیوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں رات بھی دن بھی بھائی کیا نام شہباز شہباز بھائی آپ آج یوم کشمیر ہے کشمیری بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہوں گا کشمیری بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کٹھے ذرا ہوتے ہیں سارے ملکے جو کام کریں کشمیر کو ذات کروائیں مودی کو کیا کہنا چاہو گے دل سے آپ مودی کشمیر کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ان رکھے ذرا بعد میں یہی نہ کہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں آپ کا بتا مسلم جو کام خراب کرتے ہیں آج ہاں جی آر پار کرتے ہیں آج ہاں جی آر پار کرتے ہیں ان کا پھر آپ کو بتا ہے اللہ ان کو یار ذاتی دے پر ذاتی تم ملے گی جب حکمران کوئی صحیح آئے گا حکمران نہیں صحیح آرہا پہلی بعد اب یہ جو عمران خان کو جی ہم نے گرفتار کرنا ہے پہلے ملک کو تو دیکھ لو آپ ملک کیا ہے لوس میں جا رہا ہے ملک کو گرفتار کرنا ہے کس وجہ سے کرنا ہے کرنا کوئی نوٹیس نہ کچھ اللہ ان کو ضرور ازاد کرے گا اسلامی ہے وہ بھی تو آئے گا تب ازاد اس نے تب بولا ہے جب کوئی حکمران صحیح آئے گا اچھا مودی مودی کو کیا پیغام دینا چاہو گے وہ جو ظلم کرواتا ہے مودی کی تو بین کو باس سے وہی ہے سمجھ گئے ہیں آپ ازاد ہوگا ازاد ہونے کی کو ہوگا انشاءاللہ ہم دعائیں کرتے ہیں ازاد ہو ازاد ہوگا ہماری دعا ہے ان کے ساتھ بھائی مودی کو کیا کہنا چاہو گے وہ ظلم کرتا ہے مودی کو لانت ہے لانت ہے لانت ہے ساڈھا کشمیری ازاد کردے بے تو ٹھیک ہے وہ ازاد ہوئے گا انشاءاللہ تالہ ایک نے اک دین ہوئی جائے گا پر مودی لانت ہے ٹھیک ہے مودی دے لانت ہے لانت لانت ہے